برس خیبر پختونخواہ کو دو سو سے زائد دہشتگرد حملوں کا نشانہ بنایا گیا فور سے سمیت چار سو بہتر لوگ جانبہ حق ہوئے پختونخواہ پولیس کے اکیس افسران سمیت ایک سو تیس اہل کا جانبہ حق جبکہ ایک سو بیس سے زائد زخمی ہوئے اکبانستان سے تقریباً ستر بار پاکستان کے سرحد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا گزشتہ بہتر گھنٹوں میں صوبے کے چار اہم ازلہ دہشتگردوں کے نشانے پر رہے بنو میں سی ٹی ڈی آفس میں موجود دہشتگردوں کے قبضے اور اہلکاروں کو یرغمال بنانے کے واقعے کے بعد سے پشاور جنوبی اور شمالی وزیرستان اور اس سے پہلے لکی مروت میں پولیس پر حملہ اور جانی نقصان ہوا لیکن صوبے اور وفاق کے سیاسی لیڈروں کو الزام تراشی سے فرصت نہیں کہا اے حکومت میسٹر چیئمن آج خیبر پختنخواہ وہ دہشتگردوں کے حوالے ہیں ٹارگٹ کلرز کے حوالے ہیں بتا خوروں کے حوالے ہیں اور خیبر پختنخواہ میں ریٹ آف تا گورمنٹ نظر نہیں آ رہی پوری سوائی حکومت جو ہے وہ عمران خان کے پاس جو ہے یرغمال بنی سینیٹر مشتاق جس چیز کا نام ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ یہ میڈیا پہ کھڑے ہو کر اسی طرح کی بڑھکیں مارتا رہتا ہے امن و مان کی خراب ہوتی صورتحال سے پریشان صوبے کے عوام کا کہنا ہے کہ کرسی کے حصول کے چکر میں سیاستدان عوام کو بھلا بیٹھے ہیں اپنے کو پوری کیبنٹ ادھر بیٹھی ہوئی ہے لاہور میں زمان پارک میں عمران خان صاحب کی صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ صرف وزیراعظم او بنے صبح جب بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ دعا کرے کہ ہم واپس سلامت اپنا گھر میں پہنچ جائے پندرہ اگز کے بعد پڑوس میں آنے والی تبدیلی کے بعد سے اب تک اہستہ اہستہ سلگتی آگ نے اب پوری طرح سے صوبے کو لپیٹ میں لے لیا ہے جبکہ وفاق اور صوبائی حکومتوں کی لا تالکی حالات کو مزید اب ہم سے دوچار کرنے کا سبب بن رہی ہے فرزانہ علی آج نیوز پر